السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام احباب ناظرین بخیر آفیت ہوں گے ایک منگڑت روایت منگڑت حدیث آج کل کافی وائرل ہے اس کو ہر جگہ شیئر کیا جا رہا ہے میری نظر سے بھی وہ منگڑت روایت منگڑت حدیث گزری میں نے سوچا اپنے ناظرین تک صحیح روایت پہنچا دوں اس کے تعلق سے کچھ وضاحت بھی کر دوں دیکھیں جو منگڑت حدیث روایت آج کل شیئر کی جا رہی ہے اچھے اچھے لوگ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ منگڑت روایت یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے پہلے روزے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا کسی کو سب سے پہلے اطلاع دے گا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتا ہے ان عمل تو بظاہر اچھا لگ رہا ہے اچھا کام ہے اور معمولی عمل ہے اور جنت مل جائے گی اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے لیکن زخیرہ حدیث میں اس طرح کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کے دن کی انہیں روزہ کس دن شروع ہو رہا ہے اس کی اطلاع کسی کو دے دے اور اس کے لئے جنت واجب ہو جائے اور جہنم اس پر حرام ہو جائے اس طرح کی کوئی بھی روایت زخیرہ حدیث میں نہیں ملتی ہے لیکن اس کے برعکس یہ روایت ضرور ملتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے فرمایا جو شخص مجھ پر انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھندے انہیں جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے بیان کرے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو جنت کے بجائے اس کے لئے جہنم واجب ہوگی جو شخص جھوٹی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے بیان کرتا ہے اور یہ فضیلت بیان کرتا ہے تو لہذا اس طرح کی روایتیں ساری منگڑت ہوتی ہے گھڑی حدیثیں ہوتی ہے یہ سب اسرائیلی روایتیں ہوتی ہے تو لہذا اس طرح کی روایتیں فیلانے سے نشر کرنے سے شیئر کرنے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے ثواب کے بجائے کہیں عذاب نہ ہو گناہ کے بجائے کہیں ثواب ہم نہ کمہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں ویسے رمضان المبارک دوہزار چوبیس میں تقویم کے اعتبار سے گیارہ مارس سے ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے رمضان المبارک کی رحمتوں سے برکتوں سے فیضیاب فرمائے مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ